السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بتلانے والے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص کی رکعتیں نکل جائیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص کی ایک یا دو یا زیادہ رکعتیں نکل جائیں تو پھر ان چھوٹی ہوئی اور نکلی ہوئی رکعتوں کے بعد میں پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں کو بعد میں پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے نماز کی جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جو رکعتیں نکل گئی ہیں ان کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ قائدہ اخیرہ میں بیٹھیں اور امام جب دونوں جانب سلام پھیر دے پھر اس کے بعد یہ مسبوک یہ وہ شخص جس کی رکعت نکل گئی ہے یہ کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد یہ سب سے پہلے سنہ سبحانک اللہمہ بحمد کا پڑھیں اور اس کے بعد پھر یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں اور پھر الحمد شریف پڑھیں اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی صورت بھی ملائے پھر اس کے بعد رکو کریں دونوں سجدے کریں اگر اس کی ایک رکعت چھوٹی ہوئی ہے تو دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ جائے اور اتحیات دروش شریف پڑھ کر کے سلام پھر دے نماز مکمل ہو گئی اور اگر اس کی ایک نہیں بلکہ دو رکعتیں نکلی ہوئی ہیں تو پھر یہ دونوں سجدے کرنے کے بعد بیٹھے نہ قائدے میں کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد پھر الحمد شریف بھی پڑھیں اور الحمد شریف کے ساتھ کوئی صورت بھی ملائے اور صورت ملانے کے بعد پھر رکو کریں رکو کے بعد دونوں سجدے کریں اور سجدے کرنے کے بعد یہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد پھر تشاہد پڑھیں اتحیات پڑھیں اور دروش شریف پڑھیں اور پھر نماز مکمل کر لیں اگر اس شخص کی دو سے بھی زیادہ رکعاتیں نکلی ہوگی ہیں کسی شخص کی تو پھر وہ ایسا کرے کہ دو رکعات کے بعد بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے صرف صرف اتحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد صرف تیسری رکعات میں الحمد شریف پڑھے الحمد شریف کے ساتھ کوئی صورت نہیں ملائے گا بغیر صورت ملائے رکعوں میں چلا جائے اور پھر دونوں سجدے کرے اگر تین ہی رکعات نکلی ہوئی تھی تو بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد پھر تشاہود اور دروشریف پڑھ کر کے سلام پھر دے اور اگر تین نہیں بلکہ چاروں رکعاتیں نکلی ہوئی تھی اس نے امام کو قائد اخیرہ میں ہی پایا ہے تو پھر اس کو تیسری رکعات میں بیٹھنے کے بجائے پھر کھڑا ہو جانا چاہیے اور کھڑے ہو کر کے اس کو صرف الحمد شریف پڑھنی چاہیے اس کو الحمد شریف کے ساتھ صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے الحمد شریف پڑھ کر کے رکعوں سجدے کر کے قائد اخیرہ میں بیٹھ جائے اور پھر اتحیات دروشریف دعا وغیرہ پڑھ کر کے یہ سلام پھر دے یہ چھٹی ہوئی رکعاتوں کے پورا کرنے کا طریقہ ہے یعنی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بتلا دیا ہے کہ چھٹی ہوئی رکعاتوں میں سے کون سی رکعات میں الحمد شریف کے ساتھ صورت ملائی جائے گی اور کتنی رکعاتیں چھٹی ہوئی ہیں تو کتنی رکعاتوں میں ملائی جائے گی اور کتنی چھٹی ہوئی ہیں تو پھر کتنی میں ملائی جائے گی یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کی خدمت میں آپ کی آسانی کے لیے آسان الفاظ میں بیان کر دیئے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو دعاوں کی درخواست ہیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کی دئیے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ